وزیراعظم کے خلاف توہین عدالت کیس کا فیصلہ 77 صفحات پر مشتمل ہے فیصلہ جسٹس ناصر اور ملک نے تحریر کیا جبکہ جسٹس آصف سعید خوصہ نے 6 صفحات کا اضافی نوڈ بھی تحریر کیا تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم نے جان بوچ کر عدالتی فیصلے کا مزاک اڑایا وزیراعظم 5 سال کے لیے نا اہل ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ عالی عہددار حکم عدولی کرے گا تو عوام بھی اس کے نقشے قدم پر چلیں گے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ توہین عدالت کا نوٹی سے جاری کرنے والا ججے ٹرائل کرنے کا اہل ہوتا ہے سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ آرٹیکل ٹین اے سے متعلق اعتزاز احسن کے خدشات درست نہیں عدالت عزبہ نے کہا کہ بیندر اقوامی قوانین کے تحت صدر کے استثناء کو 17 رکنی بینچ مسترد کھٹ چکا ہے این ارو تفصیلی فیصلے کے تحت سویس حکام کو فوری خط لکھنا ضروری ہے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم میں دوران سمات اٹورنی جنرل تبدیل کر کے کیس خراب کرنے کی سازش کی عدالت نے کہا کہ آرڈیننس نہ ہو تب بھی سپریم کورٹ توہین عدالت کی سزا سنانے کا اختیار رکھتی ہے